حضرت بابا سماسی رحمت اللہ تعالیٰ وہ ولیِ کامل گزرے ہیں کہ آپ کا گزر جب بخارہ شریف سے ہوا تو آپ نے حضرتِ خاجہ عبید اللہ حرار حضرتِ امیرِ کلال رحمت اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اس شہر سے مجھے ولیِ کامل کے پیدا ہونے کی کوشبو آ رہی ہے اور سنو امیرِ کلال کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو تُو نے سلسلہِ نقشبند میں اس کو لینا ہے اور سنو یہ ایسا عارف اور کامل ہوگا کہ شرق و غرب میں مصطفیٰ کے دین کے پرچم لہرہ دے گا اور پھر وہی ہوا وہاں ایک درباشی پہ ہے حضرتِ خاجہ درویش محمد رحمت اللہ تعالیٰ حضرتِ خادم جنگی رحمت اللہ دے کے مرشد باقی بلگا رحمت اللہ دے کے دادا مرشد ان کے دروار پر میرا جانا ہوا یہ وہ بزرگ تھے تھے خاجہ درویش محمد رحمت اللہ تعالیٰ یہ حضرتِ خاجہ محمد زائد رحمت اللہ تعالیٰ یہ سلسلے کے شجرہ ہے در جا کے پڑھنا اس کو یہ ان کے مرید دے تھے اور یہ ان کے حدیدے لیتے تھے خاجہ دائد ان کے سگے چچا دے تھے خاجہ دائد رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مرید کو غور سے زننا مرید ہو تمہارے سے تو فیر کی بات ہی زنی مانی جاتی اپنے مرید کو پکڑا اور اس کو پہاڑ پر لے آئے پہاڑ پر لے آئے اور فرمایا تو یہاں ٹھیر یہاں ٹھیر میں آتا ہوں خاجہ درویش محمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ وہاں بیٹ کرتے رہے آپ آپ بتاتے ہیں دن گھل گیا رات ہو بھی تو درویش محمد جو تھے وہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ مجھ سے تنے فرمایا تھا انتظار کر میں آ رہا ہوں رات گزر گئی رات گزر گئی اگلا دن آ گیا آپ پھر انتظار کر رہے ہیں اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا حضرت نے پہاڑ نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا پہاڑ نہیں چھوڑا اے آج ہمارا پھر شید اگر ہمیں کہیں ڈیونٹی لگا دے ہم نے اس کو کہنا ہے بابا جی کتے بڑھاتے ہیں کتے تے پانی بھی نہیں لگتا کتے تے پانی بھی نہیں لگتا کتے تے پانی بھی نہیں لگتا کتے تے ساپ نہیں لگتا آئے 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 جس نے بٹھایا ہے اس کو نہیں پتا یہاں کیا ہے وہ کہاں نہیں ہے فرمایا یہاں رہے ہیں وہ انتظار کرتے رہے عرصہ گزر گیا اب تو یہ آون تھا آجہ درویش محمد رحمت اللہ تعالیٰ کا اچھا کھانے کو کچھ نہیں پھر بتاتے ہیں کہ ہیرن آتی ہیرن ہیرن آتی ہیرن اور وہ آکر کھڑی رہتی اور وہ درویش محمد کو کہتی کہ میرا دو دو کے پی لے ہیں رو دو آکے نون پلا کے جاتی حضرت حضرت ذکر کرتے ہیں جنگل کے سارے جانوار آکر حضرت کے ساتھ حضرت کا ذکر کرتے ہیں ایک عرصہ گزار دیا اس نے ایک عرصہ دراز کے بعد آجہ محمد زائد رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ گئے وہاں پر اچھا لوگ انہیں کہتے تھے درویش محمد اللہ رحمت کو مرشد بھول گئے ہوں گے مرشد دروی آگ نہیں رہے ہوں آپ شہر کرے جاؤ گے بس نہیں چلے جاؤ گے بندہ ہے انسان ہے بھول جاتا ہے آپ فرماتے ہیں نہیں میرا پیر بھول ہی سکتا ہم تو پہلے دن اپنے پیر پر بدگمان ہونا شروع جاتے ہیں ہم پھر کہتے ہیں پیر سے فیض کیوں نہیں ملا تو جب ٹھوٹے فیض ملے گی اور تیرا گمان ہی صحیح نہیں مرشد کے بارے میں ہر وقت مرشد کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے کہتا ہے اے جی نہ کرتا اے میں کرتا تو بہت اچھا ہوتا ایسے کیا ہے ایسے نہ کرتا اگر ایسے کرتا تو بہت اچھا ہوتا مرید کو چاہیے پیر کے ہاتھ میں ایسے رہے جیسے مردہ ہوسا تھے ہاتھ میں فرمایا اپنی مردی نہ کر مرشد کی مردی سے چلتا تو احباب ایک عرصہ دناز کے بعد وہ تذکیہ کرتے رہے زود کماتے رہے حضرت خواجہ محمد زائد وہاں پہنچے اور آپ نے اپنے مرید کا ہاتھ دیکھا اتنی بڑی داڑی ہوئی وہ یہ بال بھی کٹن کروانے نہیں کیا یہ بلڑی ہوئی یہ بال مکرے ہوئے اس کے اور جو کپڑے پڑینے ہوئے تھے وہ مکروں کے سجنوں وہ ہی کپڑے تھے اور مرفیلہ ہی لاکہ وہاں پر پر پڑتی ہے اس علاقے میں اس علاقے کا تذکرہ کر رہا ہوں تیس لگری سینٹی کریٹ ہنفیٹ تھی اس لگری اس کے باوجود اپنا سر چھپانے کے لیے کہیں نہیں گیا اور جنوں کھڑا رہ رہ کے حالت یہ لگتی تھی شاید یہ پڑا پڑی ہوئی ہے انسان نہیں ہے کون ہے یہ ہے اللہ اکبر ایک وقت گزار دیا آجا محمد زائد رحمت اللہ تعالی جب آئے اور آپ نے اس کی حالت کو دیکھا کہا کیا ہشر کر دیا تو نے اپنا انہوں نے کہا جی آپ نے لیوٹی لگائی تھی کہ یہاں انتظار کر میں آؤں گا آپ فرمایا ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوتا تو تو پیچھے آ جاتا انہوں نے کہا جی مجھے اچھا نہیں لگا میں نے کہا میرے مرشد نے مجھ پہتا ہے میرے مرشد نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ یہاں ٹھہر ہے میرے لیے آپ کی اطاق کافی ہے کہ مرشد آپ کی اطاق میں میری بھی جات ہے آپ وجد میں آگئے اور بتاتے ہیں کہ آپ نے پکڑا سینے سے لگایا سینے سے لگا کر نقشبندی فیض عطا فرمایا اور فرمایا درویج محمد رب اور اس کا رسول دبا ہے باؤتو نقشبند کا جو فیض مجھ کو ملا میں نے سارا فیض تجھے عطا فرما دیا مجھے اچھے عطا فرمایا مجھے اچھے عطا فرمایا